کو بتائیں سابق صدر تحریک منحاج القرآن برطانیہ اور ڈیریکٹر مدینت الزہرہ علامہ افضل سعیدی کا کہنا ہے کہ مدینت الزہرہ کا قیام ڈاکٹر طاہر القادری کے خوابوں کی تعبیر ہے یورپ کا سب سے بڑا اسلامی پروجیکٹ ہوگا اس کے علاوہ جس پر پندرہ میلین سے زیادہ لاغت آئے گی اور یہ دس سال میں مکمل ہوگا انہوں نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اجاز فضل سے جی اجاز آور ٹیو ریٹ فوڈ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور برطانیوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ سکسٹی کی ادائی میں ایک ایسا دور تھا کہ جب لوگ یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے حال بک کرواتے تھے اور اس کی ادائیگی کرتے تھے پھر جا کے نماز ادا کرتے تھے آج وقت یہاں ایسا ہے کہ ملینز کے حساب سے پیسہ خرچ کر کے یہاں پہ مساجد تعمیر کیے گئے ہیں مدارس تعمیر کیے گئے ہیں دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اور ایک بڑا کام جو برطانی اور یورپ کی تاریخ میں یہاں پہ ہونے کے لیے جا رہا ہے مدینہ تلزہرہ کا قیام یہاں بریٹ فوڈ میں عمل میں لائے جا رہا ہے اور اس کا کریڈٹ تاریخ میناج القرآن کو ہے ہمارے ساتھ اس وقت مدینہ تلزہرہ کے ڈریکٹر سابق صدر میناج القرآن برطانیہ مولانا افضل سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس قیمتی پروجیکٹ کے بارے میں اور یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا اور اس کے اوپر کتنی لاغت جو ہے وہ آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پروجیکٹ مدینہ تلزہرہ درحقیقے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری یعنی یہ ان کے خوابوں کی تعبیر ہے پچھلے پچیس سال سے ان کی یہ سوچ اس کے پیچھے تھی کہ کوئی ایسا یورپ کی سطح پر بہت بڑا پروجیکٹ ہو جس طرح پاکستان میں لاہور میں ہمارا مرکزی سیکرٹری ایٹ ہے یہاں یونیورسٹی بھی ہے یہاں تمام نظامتیں بھی کام کر رہی ہیں مرکزی سیکرٹری ایٹ بھی ہے پورے پاکستان دنیا بار کو ڈیل کرتا ہے اسی سطح کا اسی طرز پر جو ہے یورپ کے اندر بالخصوص برطانیہ یوکے کے اندر بھی ہو الحمدللہ اللہ پاک نے اس آجز کو یہ توفیق دی میں نے انہی کے اشارے پر انہی کے حکم پر انہی کی انسٹرکشن پر یہ انیشیٹیو لیا اور یہ بہت بڑی یہاں پر ایک مل تھی اور اس کو خریدا گیا اور یہ رقبہ تقریباً اڑائی اکڑ ہے تقریباً بیس کنال اور مل کو پھر ڈیمولش کیا گیا اور یہ ساری بہت بڑی جگہ ہمارے سامنے ہے اور پھر بریڈ فورڈ کانسل نے جو پروجیکٹ جس میں چار اس کے بیسک ایلیمنٹس ہیں جس کو میں بتاتا ہوں پورا کا پورا پروجیکٹ جو ہے وہ باقیدہ اپروو ہو چکا ہے اس کی پرمیشن جو پلاننگ پرمیشن ہمیں مل چکی ہے جس میں فرسٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ مسجد ہے فور سٹوری مسجد ہوگی یہاں منز اور ویمن ہم نے جتنی بھی یہاں پر کنسٹرکشن کرنی ہے میل اور فیمل دونوں کو سامنے رہ کر اس کو ڈیزائن کیا ہے تو الحمدللہ تعالی یہاں یہ پہلی مسجد ہوگی یہاں باقیدہ ایک فل فلیج فلور ہم نے ویمن کو دیا ہے لیڈیز کو وہ اپنی تمام ایکٹیوٹیز کر سکیں گی ان کی انٹرنس الگ ہوگی مردوں کی الگ ہوگی تو پوری مسجد یہاں پر تقریب ساڑھے تین ہزار لوگ ایک وقت میں آ سکیں گے ان کے اوپر شیخ الاسلام ڈاکٹر تاریل قادری صاحب نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے یہ اس کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا اور تاریخی پروجیکٹ ہے جس سے دین اسلام کی بہت خدمت ہوگی برطانیہ اور یورپ کے اندر اجاز فضل بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے